مہابارت کا یود ہے آج تک کا سب سے بڑا یود مانا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ مہابارت کے اس یود میں 18 اکسونی شنا نے بھاگ لیا تھا پانڈوں کے پاس 7 اور کوروں کے پاس 11 اکسونی شنا تھی ایک اکسونی شنا میں 2870 رت 2870 ہاتھی دل اور 65610 اسو دل اور 1,9,350 پیدل شنا کی ٹوکڑی ہوتی تھی مہابارت کا یہ یود ہے درم اور اہدرم کی سیما پر لڑا گیا جیسے درم کا یود بھی کہا جاتا ہے یہ یود کیول ایک بہت تک یود نہیں تھا بلکہ یہ درم اور اہدرم کی پریباسوں کو بھی سنجیونی دیتا ہے تو آئے اس عدبت قطع کی شروعات کرتے ہیں مہابارت کا یود جسے ایک کروز شپتر یود کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے بھارتی تیاس کا سب سے میت تپون اور گیات یود ہے یہ یود کورو اور پانڈوں کے بیچ ہوا تھا جو دونوں ہی کرو انس کے سردسے تھے پانڈوں کے ساتھ سری کشنر سویم تھے اور وہ درم کے مارک پر چلتے ہوئے اہدرم کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے وہیں دوسری اور کورو اہدرم کے مارک پر تھے جن کا نیتر تو ہے دوری دن کر رہا تھا کہانی کی شروعات ہوتی ہے استینہ پور کے راج میل سے جہاں راجہ درتراشت نے پانڈوں اور کورو کے بیچ سمپتی کا بٹوارہ کرنے کا نینے لیا لیکن دوری دن کو پانڈوں کی انتی کرنا سین نہیں ہوا اور اس نے انہیں دھوکے سے بنواس بیج دیا بنواس کے دوران پانڈوں کے ایک بار پھر سے کورو دورا چنوٹی دی گئی انہیں دیوت کیڑا میں پراجیت کیا اور دروپتی کا چیر ہرن کیا اس کے بعد انہیں بارہ ورس کا بنواس اور ایک ورس کے اگیاتواس پر پونہ بیج دیا بنواس کے بعد جب پانڈوں اپنے راجے کی واپسی کے لیے لوٹے تو دوری دن نے ان کا راجے واپس کرنے سے انکار کر دیا سری کشنے جو ارجن کے مطر اور پانڈوں کے مار درسن تھے انہوں نے سانتی کا پرستاو رکھا لیکن دوری دن نے ایک سوئی کی نوک جتنی بھومی بھی دینے سے منع کر دیا تب ہی سری کشنے گوشنا کی کہ اب یودی ایک ماتر وکلپ ہے کروشیتر کا میدان جہاں یہ مان یودہونے والا تھا سینہ اور یودہوں سے بھر گیا ایک طرف پانڈوں کے پاس سات اکسونی سینہ تھی جس میں سری کشنے کے نیتردوں میں ارجن، بیم، گھٹرگچ، دروپت جیسے مان یودہ تھے دوسری طرف پانڈوں کے پاس گیارہ اکسونی سینہ تھی جس میں دوری دن، بیسم پتاما، درونہ چارے، کرن، سیلے، اسواتھاما، کرپاشارے اور سکنی جیسے ویڈی یودہ تھے یودہ شروع ہونے سے پہلے ارجن کو یہ احساس ہوا کہ اسے اپنے ہی پریوار وروہ اور مطروں کے خلاف لڑنا ہوگا اس نے اپنے دنوس کو نیچے رکھ دیا اور یودہ کرنے سے منع کر دیا تب بہوان سری کشنے انہیں گیتہ کو ابدیش دیا جو آج بھی دھرم، کرم اور بکتی کا سروتم مار درسن ہے سری کشنے ارجن کو سمجھائے کہ یہ یودہ دھرم اور ادھرم کے بیچ ہے اور اسے دھرم کے لئے لڑنا چاہیے یہ وہ سنتاجب ارجن اپنے سندے کو دور کیا اور یودہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا یودہ کا پہلا دن آرم ہوا ویسم پتامہ نے کورو کی طرف سے یودہ کا نیتر تو کیا وہ اتنے سکتی سالی تھے کہ پانڈو کی سینہ کو بھاری نقصان پہنچایا پانڈو نے انہیں روکنے کے لئے بیم اور ارجن سے ویر یودہ کو آگے کیا لیکن ویسم کی سکتی سامنے بھیر نہیں ٹک پائے اشٹم دن کے انتک پانڈو کی احساس ہوا کہ جب تک ویسم جیویت ہے تب تک اس یودہ میں ویجے سمباؤ نہیں ہے سری کشنے ویسم کو پراجت کرنے کے لئے ایک یوجنہ بنائی انہوں نے ارجن کو ویسم کے سامنے سکنڈے کی ڈھال بن کر بھیجا کیونکہ ویسم نے کسی بھی میلہ پر اسطر نئی اٹھانے کی پرتیگہ لے رکھی تھی اس یوجنہ کے تیعت ارجن نے ویسم کو اپنے تیروں سے گائل کر دی اور سر سیہ پر لیٹا دیا ویسم کی پتن کے بعد درانچارے نے کورو سینہ کا نیتر تو کیا وہ بھی ایک عدیتی و یودہ تھے اور ان کے نیتر تو میں پانڈوں کو کافی ہانی اٹھانی پڑی لیکن پانڈوں نے چھلکہ سارا لے کر اسطوہ تھاما کی مرتی کا جھوٹا سمچار پھلایا جیسے درانچارے سستہ تیار دیئے اور دشتری دیوم نے ان کا وعد کر دیا کرن جو پانڈوں کے سب سے بڑے بھائی تھے لیکن دوریہ دن کی مرتی تیر کارن وہ کورو کی اور سے یودھ لڑ رہے تھے انہوں نے یودھ کی انتیم دن میں ارجن کو چونتی دی دونوں کی بیچ ارجتی دند ہوا لیکن انتہ ارجن نے کرن کا وعد کر دیا اب یودھ کا انتیم دن آ گیا دوریہ دن نے سیس اورف سینہ کے ساتھ انتیم یودھ کیا لیکن وہ بھی بھیم کے ہاتھوں پراجت ہوا بھیم نے دوریہ دن کی جنگہ پر پرار کر کے اسے مار دیا جس سے یودھ کا انت ہوا لیکن ایسا تھاما جو درانچارے کا پتر تھا وہ رات کو پانڈوں کے سیور میں گز کر پانڈوں کے پانچوں پتر کا وعد کر دیتا ہے جس سے بھگوان سری کشنو سے کرو دیت ہو کر اس کو آجیون چرنجیوی ہونے کا سراب دیتے ہیں مہا بھارت کا یودھ اٹھارہ دن تک چلا جس میں انیک ویر یودھا نے اپنے پرانڈ دیا گیا اس یودھ نے کیول قروب ونس کا ویناس نہیں کیا بلکہ یہ بھی دکھائے کہ ایدھرم کی مار پر چلنے والے کا انت نشجت ہے اس یودھ کے بعد یودھشٹر کو اشتناپور کا راجہ بنائے گیا اور انہوں نے دھرم اور نیائے کے ساتھ راج کیا مہا بھارت کا یودھ کیول ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ جیون کے انت ستے دھرم اور عدیتیوں گاتا ہے سری کشنو کے گیتہ اودیس آج بھی ہمیں جیون کی کئی کٹنائیوں سے نپٹنے کا مار درسن دکھاتے یہ یودھ ہمیں سکھا تھا کہ دھرم کی راپر چلنے والا ویکتی کبھی براجیت نہیں ہوتا چاہے سنگرز کتنا ہی بڑھا کنہا ہو تو دوستو یہ تھا مہا بھارت کا یودھ اگر آپ کو اس طرح کی سپیریچل ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکراب کریں پھر ملتے ہیں ایک اور عجبود گاتا کی ساتھ حری کشنا